بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محافظ عبد الماجد اور اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور خبر آپ کو دیوں گا لاہور کی کیونکہ مسلم لیقاف اور حکومت کے درمیان جو اختلافات کی خبریں بہت تواتر کے ساتھ پھیلائی جا رہی تھی اور پھیل رہی تھی اور یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ مسلم لیقاف ابھی گئی کل گئی پنجاب جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے گیا اور مسلم لیقاف مسلم لیقنون سے رابطے کر رہی ہے اور بس شباز شریف کی آنے کی دیر ہے اور پنجاب میں مسلم لیقنون کی حکومت آ جائے گی مسلم لیقاف کی حکومت آ جائے گی اور پاکستان طریقہ انصاف فارغ لیکن آج حکومت نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے مذاکرات جو ہیں وہ کیے مسلم لیقاف کی طرف سے پرویزی لائی تارک مشیر چیما سالی سالک حسین مولن سلائی موجود تھے جبکہ حکومتی کمیٹی میں گورنر پنجاب چوزی سرور وزیر علیہ پنجاب عثمان مزدار اس کے علاوہ عصد عمر پرویز خٹک یہ لوگ جو ہیں وہ پہنچے اور انہوں نے مذاکرات کیے اور بڑی کامیابی قسم ساتھ مذاکرات کیے ذرائقہ یہ کہنا ہے جو اندرونی کہانی ہمیں تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیقنون قاف کے تمام مطالبات جو ہے وہ حکومت نے مان لیے ہیں اور ان مطالبات پر وفاق کی سطح پر عمل درامت کروانے کے لیے پرویز خٹک اور عصد عمر کو ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ جتنے بھی معاملات وفاق کی سطح پر ہوئے ہیں ان پر عمل درامت کروائیں گے اس کے علاوہ ایک جو بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ مسلم لیقنون قاف کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ جاری کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے اور اہندہ چاند روز تک اس پر بھی عمل درامت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارتیں ہیں ان وزارتوں میں جو افیسر جن پر تحریک انصاف کو اتراز ہوگا مسلم لیقنون قاف جو ہیں ان اپنی وزارتوں میں نئے نام دے گی اور نئے نام جو افیسر جس پر تحریک انصاف کہے گی کہ یہ ٹھیک ہے اور اچھا افیسر ہے اس کو رکھا جائے گا یہ بھی فیصلہ ہو گیا اس کے علاوہ جو مسلم لیقنون قاف کے مختلف جو عزلہ ہیں جس میں چکوال ہے اس کے علاوہ گجرات ہے سیالکوٹ ہے منڈی بہاودین ہے اور دیگر عزلہ جو ہیں ان میں مسلم لیقنون قاف کے جہاں جہاں راکین ہیں ان کے کاموں کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گیا ہے پنجاب کی سطح پر جو کام کریں گے وہ گورنر چوڑی سرور اور وزیر علیہ عثمان مزدار جو ہیں وہ اور پلوے زلائی مل کر ان معاملات کو حل کریں گے اور اس کے بعد آج جب ملقات کے بعد پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں چوری پرویز علیہ نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی تحفظات تھے مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں اب ہماری کسی قسم کی کوئی لڑائی جگڑا کوئی اختلافات نہیں ہیں اس طرح ایک مسئلہ تو پاکستان تحریک انصاف حل کرنے میں کامیاب ہو گئی اب تحریک انصاف جو ہے وہ کراچی کے سطح پر اہم کی اہم کے ساتھ بھی مذاکرات اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہیں وہ کرنے جا رہی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ اب معاملات جو ہیں بجائے اس کے کہ آئے روز اختلافات کی خبریں آئیں لوگ جو ہیں سکرینوں پہ تماشا دیکھیں بہتر یہی ہے کہ ان معاملات کو بیٹھ کے حل کیا جائے اور جتنے بھی جماعتوں کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے تو اس سلسلے میں وزیر ادم عمران خان نے بڑا اہم فیصلہ کیا اور اقدامات کیے کمیٹیاں بنائیں اب وہ کمیٹیاں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے مل رہی ہیں اور ان کو خاطر خواہ کامیابی بھی مل رہی ہے ایک اور جو خبر وزیر ادم عمران خان جو ہیں وہ کل جو کبینہ کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے جس میں بہت زیادہ مہنگائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے وزیر ادم عمران خان کو اس چیز کا ادراک بھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے احساس بھی ہے تو اس حوالے سے کل بڑے اہم فیصلے ہیں کیے جائیں گے آج ترجمانوں کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے اس کے علاوہ یوٹیلی سٹور کے ایم ڈی کو بلایا گیا ہے اور ان کو ہدایات دی گئی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو سستی اشیاں ہیں وہ فراہم کی جائیں کیونکہ حکومت پر بہت زیادہ تنقید آ رہی تھی اور وزیر ادم عمران خان جو ہیں ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا تھا تو اس حوالے سے بڑی اہم خبر یہ ہے اب عوام جو ہیں وہ کل اس انتظار میں ہیں کہ وزیر ادم عمران خان ان کے لیے کیا لحے عمل اپناتے ہیں اور ان کو کتنا ریلیف دیتے ہیں تمام میڈیا چینلز جو ہیں وہ کل سے وزیر ادم نے جابے ٹویٹ کیا اس کے بعد سے اب تک مسلط تواتر کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بٹھا رہے ہیں کہ وزیر ادم عمران خان جو ہیں آپ کے لیے خصوصی طور پر کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کل جب کبینہ کا اجلاس ہوگا تو یقینا پوری پاکستانی قوم کی نظریں وزیر ادم عمران خان کے اس اقدام پر ہوں گی کہ وہ عوام کے لیے کتنا ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہیں اس کے علاوہ تیسری بڑی جو خبر ہے کہ بلال بٹو زرداری جو ہیں ان کو بھی نیب نے طلب کیا ہے اور نیب نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ جیوی اپل کمپنی جو ہے جس میں وہ پچیس فیصد شیئر ہولڈر ہیں اس کمپنی میں کتنے ربوں روپے ٹرانزکشن ہوئی تھی اور اس کا ریکارڈ سمیت جو ہے بلال بٹو زرداری کو بلائیا گیا ہے اور جس پر پیپس پارٹی جو ہے وہ اتراز کرتی نظر آ رہی ہے پیپس پارٹی کا کہنا ہے کہ جب بھی بلال بٹو زرداری حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت جو ہے نیب کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تاہم یہ بڑی اہم خبریں ہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کے حوالے سے جو خبریں اچھ اچھی آ رہی ہیں خاص طور پر عوام کے حوالے سے پر امید ہوں کہ عوام جو ہے جن کو ریلیف کی بڑی ضرورت ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پسک کے رہ گیا ہے اس کے علاوہ جو بلکل غریب لوگ ہیں ان کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے تو وزیر آدم عمران خان جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں عوام کا ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ وزیر آدم نے کل جو ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ کے بعد عوام اس انتظار میں ہے کہ وزیر آدم عمران خان جو ہے ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے ناظرین امید ہے کہ میرے یہ جو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور جو معلومات ہیں آپ تک پہنچاتا رہوں گا میرے اس چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکمان